انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے رشی سنک یوکے کے پرائم نسٹر بننے کی دور میں شامل ہے وہ نہ صرف اس دور میں شامل ہے بلکہ اس دور میں سب سے آگے مردانیہ کا اگلا وزیراعظم اور ٹوری پارٹی کا اگلا سربراہ کون ہوگا لیڈرشپ بیلٹ کے پانچ میں راؤنڈ کے نتائج قیلان کر دیا گیا مردانوی لیڈرشپ کے دور میں صرف دو امیدوار باقی رہ گئے باردن نجات رشی سناک اور وزیراعظہ لسٹرس فانل راؤنڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے رشی جو ہے وہ اس وقت سب سے ہائیس اوپر جا رہے ہیں یعنی سب سے فیورڈ جو ہے اس وقت وہ جا رہے ہیں جب تک اس ملک میں مستحکم سیاسی محول اور جو درست ایک معاشی پالیسی ہے وہ نافذ نہیں ہوگی تب تک یہ معاشی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے تکنولوجی بھی ہم سے بہت آگے ہیں ان کے جو لاؤز ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیز آکے بزنس کر سکتی ہیں ان کے جو ٹیک سیشن کے لاؤز ہیں وہ ہماری نسبت بہت بہتر ہے اور وہ ایک بزنس فرینڈلی کنٹری ہے اس وجہ سے ان کو اپرچنیٹیز میر رہی ہیں جو انڈین سیٹیزن ہے نمستے دوستو جہن سوگتے ہیں آپ کا بھارت کے آواز نیوز چینل پر دوستو ریشی سونر جو کہ یوکے کے پریزیڈن بننے کی دھوڑ میں سب سے آگے ہیں انہوں نے ون تھڑی سیمل ووٹس لیے ہیں جسے دیکھ پاکستانی میڈیا باکلا سگیا ہے پاکستانی میڈیا اس بات کی چرچہ کر رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یوکے کے اندر ایک انڈین پریزیڈن بننے کی دھوڑ میں سب سے آگے ہے اور اس نے وہاں کے انگریزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ یوکے کے اندر ہی ایک انڈین اب ایک انگریزوں پر راج کرے گا تو دوستو آؤ پاکستان کی یہ تلملاڈ مل کر انجوائے کرتے ہیں جاہند برطانیہ کا اگلا وزیراعظم اور ٹوری پارٹی کا اگلا سربراہ کون ہوگا لیڈرشپ بیلٹ کے پانچوے راؤنڈ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا برطانوی لیڈرشپ کے دور میں صرف دو امیدوار باقی رہ گئے سابق وزیر تجارت پینی موڈنٹ وزارت عزمہ کے دور سے باہر ہو گئی باردی نجات رشی سوناک اور وزیر خارجہ لیسٹرس فائنل راؤنڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے پانچ میں راؤنڈ میں سوناک کو 137 ٹرس کو 113 موڈنٹ کو 105 ووٹ ملے برطانیہ کے نئے وزیراعظم اور ٹوری پارٹی کے سربراہ کا حتمی اعلان پانچ ستمبر کو ہوگا رشی جو ہے وہ اس وقت سب سے ہائی ایک سو پندرہ ان کو ووٹ جو ہے اب تک وہ کسی کو بھی نہیں ملے کسی کو 31 ملے کسی کو 40 ملے اور رشی جو ہے وہ ایک سو پندرہ پر اس وقت ٹچ کر رہے ہیں رشی نے ایسا کیا کیا ہے کہ صرف اس لیے کہ وہ جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا یا کوئی اور بھی بات ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں تو ان کے اختلافات کم ہوں کیا وجہ ہے رشی کے فیورٹ ہونے کے دیکھیں رشی ایک تو جب بورس جانسن تھے پراملیسٹر تو رشی جو ہے وہ ساجد جعوید کی طرح ایک آؤٹسپوکن اور ہمیشہ انہوں نے تنقید کی بورس جانسن پر پارٹی اس سے بہت یعنی ایک تو وہ آؤٹسپوکن ہے فیصلے اچھے لیتے ہیں اور اس ملک میں پیورلی پیورلی کسی کی ہینسم ہونے پہ اس کو نہیں بنایا جاتا یا اس کے کسی اچھے قدم صرف اور صرف گورمنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ گورمنٹ میں اس نے کون سے اچھے سٹیپ دیئے ہیں ان کی وجہ سے ان کی ووٹنگ جو ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا ان کا ووٹ بڑا اگر کسی کی وجہ سے ووٹ کم ہوتا ہے اسی لیے اسی لیے اگر کسی کو پرائنسٹر شپ سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کو پارٹی کمانڈ سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے یہ ہماری پارٹی کے لیے آہ ٹھیک نہیں ہے آئندہ الیکشن میں ہمیں بہت مقصان ہو جائے گا اسی لیے اس کو صرف پرائنسٹر شپ سے ہی نہیں ہٹاتے بلکہ وہ آہ پارٹی کمانڈ سے بھی استیفہ دے دے تاکہ نیا کمانڈر آئے اور وہ پارٹی کے نئے فیصلے کرے وہ عوام میں ایک نیا جو ہے اس کی دوسری مصال آپ لے لے لیے پارٹی دیکھو جا رہا وہ وہ خلائی شٹل ہے یہ یار بہت اوپر جا رہا ہے تو چاند پہ پہنچ جائے گا ہے ڈالر ہے ڈالر 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 ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے شعبہ بتا رہی ہے دو سو چھبیس پہ پہنچ گیا ہے بھائی اس کو روکو اس کے انجین منجن خراب کرو کوئی یہ ڈالر نیچے آئے انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے وارے ڈشی سنک ایک یوکے کے پرائم منسٹر بننے کی دور میں شامل ہیں اور اس دور میں سب سے آگے بھی ہیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے اچھی بات ہے اگر اس نے میند کی ہے وہ بیسکلی انڈین اوریجن سے ہوگا لیکن وہ نیشنل تو بریٹیش ہی ہوگا اور اگر وہ ساجد بھی بن جائے وہ بھی پاکستانی اوریجن سے ہیں لیکن یہ بیسکلی گھو رہی ہوتے ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ پاکستانی اوریجن سے ہو تو لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان ہی بن جادا تو بہتر تھا تو اس نے میند کی ہوگی میرا خیال ہے اچھی ہی ہے کس کے چانسے زیادہ ہیں ظاہر ہے انڈین اوریجن کے چانسے زیادہ ہیں ان کی لوبیز اور ان کے جو ایمپیز ہیں وہاں پر ان کی سٹرنث ہماری نسبہ زیادہ ہے تو میرا خیال ہے وہ ون کر جائیں گے اچھا اگر ہم دیکھیں تو تمام بڑی کمپنیز کے سی ای اوز موسٹی انڈین ہے ٹویٹر گوگل مائکروسوفٹ اڈاپٹ کیا کہیں گے سوالے سے اصل میں انڈین میں جو ہے وہاں پہ ایک تو ایجوکیشن سسٹم ہم سے بہتر ہے ریسرس پیش ایجوکیشن سسٹم ہے جس وجہ سے ان کی جو پبلک ان کو ایک کوئل اپرچنیٹیز میر رہی ہیں اور وہاں پہ مارشلہ بھی نہیں لگے جس کی وجہ سے وہ ٹکنالوجی بھی ہم سے بہت آگے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیز آکے بزنیس کر سکتی ہیں ان کے جو ٹکسیشن کے لاؤز ہیں وہ ہماری نسبت بہت بہتر ہے اور وہ ایک بزنیس فرینڈی کانٹری ہے اس وجہ سے ان کو اپرچنیٹیز میر رہی ہیں جو انڈین سٹیٹیز ہیں تو پاکسار میں بھی ہیں لیکن پاکسار میں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کو ٹکسیسٹم کی وجہ سے اور یہاں کے سچویشن کی وجہ سے پاکستانیوں کو جانبوچ کے آگے نہیں آنے دیتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی لوبی بنی ہوئی ہے جو جانبوچ کے پاکستانیوں کی بجائے انڈینز کو پائیورٹی دیتے ہیں ایسی کوئی لوبی نہیں ہے میرا خیال ہے ہم پاکستانی نہیں اپنے ایک دوسرے کے خلاف ہیں اگر ہم اپنی کنٹری میں انڈیا تو نہیں کہا کہ آپ پلٹیکل سٹیبل نہ ہو یا آپ ایکنومکل سٹیبل نہ ہو تو ہم اپنا کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم اپنی وجہ سے آپس میں لڑکے نہ پلٹیکل سٹیبل ہیں نہ ایکنومکل سٹیبل ہیں تو ظاہر ہے جب ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی بھی پریفر نہیں کرے گا تو میرا نہیں خیال ان کی لوبیز ہیں اگر لوبیز بھی ہیں تو ہم انہیں کاؤنٹر کر سکتے ہیں اپنی سٹیبلیٹی لارے پینی آگے ہیں رشی آگے ہیں کیا سیٹویشن چل رہی ہے کتنا اور وقت لگے گا کتنا انتظار کرنا پڑے گا ہم سمیت باقی تمام لوگوں کو برطانیہ کا نیا پرائم منسٹر کب پتا چل جائے گا کہ یہ یہ ہیں جی دیکھیں بیسیکلی تو تین چار مراحل تو پورے ہو چکے ہیں ایک مرحلہ جو ہے وہ اب رہ گیا ہے جو کل یعنی کہ آج ہونا تھا اب وہ کل ہوگا وہ آخری ڈیبیٹ ہے دو جو چنے جائیں گے آخری دو اور اس کے بعد پھر پانچ سپٹمبر کو یہ فائنل ہو جائے گا کہ اس اب کمانڈ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے لیکن ابھی شاید آپ نے انٹرو میں ایک دفسر کیا تھا اس پر کہ ایک لاکھ جو اسی ہزار مہمبران ہیں وہ ووٹ کریں گے ایسا نہیں ہوگا بیسیکلی یہ ہوگا کہ اب جو تین لوگ رہ گئے بیسیکلی چار ہوتے ہیں لیکن اب تین رہ گئے اور کیونکہ ایک جو ہے بیچ میں سے وہ ہٹ گئے اب تین رہ گئے اب یہ تین جو ہے ان میں جب ووٹنگ ہوگی تو جو ہائیس ٹو ہوں گے اور اس وقت جو صورتحال جیسے کہ آپ نے ابھی پوچھا بھی ہے ریشی جو ہے وہ اس وقت سب سے ہائیس آہ اوپر جا رہے ہیں یعنی سب سے فیورڈ جو ہے اس وقت وہ جا رہے ہیں اور ان کے ایک سو پندرہ ان کو ووٹ جو ہے اب تک وہ کسی کو بھی نہیں ملے کسی کو اکتیس ملے کسی کو چالیس ملے اور آہ ریشی جو ہے وہ ایک سو پندرہ پر اس وقت ٹچ کر رہے ہیں اچھا ہوگا یہ کہ جب بھی یہ آخری مرالہ آئے گا جس میں صرف دو کینیڈیٹ پھر چنے جائیں گے یعنی کہ اب تین ہیں اس میں سے بھی پھر ایک باہر ہو جائے گا اور جو ہائیس ٹو ہوں گے وہ دو رہ جائیں گے اور وہ جو دو ہیں ان کے نام جو ہیں پھر ووٹنگ یہاں رک جائے گی اور اس کے بعد وہ دو نام جو ہیں وہ جائیں گے ان کی جو بیک بینچ کمیٹی ہوتی ہے ہر پارٹی کی ہوتی ہے لیکن کی ایک پارٹی جسے بیک بینچ کمیٹی کہتے ہیں اور اس کا نام رکھا گیا سارے فیصلے جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ تینک تینک کی ایک بنا دی جاتی ہے کہ اوپر جمہوریت ہے نا کہ کوئی بھی کسی کی بھی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے اور سب پارٹی کے لیڈر ہیں یعنی کوئی بھی بن سکتا ہے جس کو تمام جو میمبران ہیں پارٹی کے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں سو آخری دو جو ہیں ان کے نام جائیں گے اس کمیٹی کے پاس جس کو نائنٹین ٹونٹی ٹو کہتے ہیں اس کے پاس جائیں گے وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے اپنے ایک پروسیجر کے تحت